بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ فرسٹ ایر انگلیش کی کچھ ٹارگیٹ پیپر کے جو ہے کوشن جو ہے انشاءاللہ تالہ جس سے اس کریں گے اس کے اندر جو ہے ٹارگیٹ پیپر آل جو ہے آل جو ہے شاید وہ مائیڈیکل ہو یا پھر انجینئرنگ ہو یا آرٹس ہو کومرس ہو انگلیش ہماری کمپل سری ہے اور ایک ہی بک ہے یہ جس یہ بک ہے فرسٹ ایر کی تو اسی کے اکارڈنگلی ہم جو ہے وہ آج چیپٹر سیکھیں گے یہ ہمارا جو ٹارگیٹ پیپر ہے اس میں ہمیں یہ جو ہمارے کوشن آنسر آئیں گے وہ کس میں آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ جو سیکشن ہمارا ہے بی سیکشن بی کے اندر ہمارے آئیں گے کوشن آنسر صحیح کوشن آنسر یہ چیپٹر کے صرف چیپٹر کے بتا رہیوں کہ یہ چیپٹر کے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو جلدی جو ہے وہ آنے والی ہے آپ کی پوئٹ کی بھی ان کے پوئٹری کی بھی کوشن آنسر آئیں گے پھر نیکس میں آئیں گے ہمارے پلے کی کوشن آنسر جو جو امپورڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ اب جو ہے وہ آپ نے اس کو لازمی دیکھنے اس کو اسکر نہیں کرنا ہے اور آپ اگر چیپٹر اور یہ آپ پلے ان دونوں کے آپ چاروں کوشن آٹیم کریں گے تو اس ویل ان گوڈ تو آپ کو پھر دو اور کوشن کرنے پڑیں کیونکہ بچ سے زیادہ تر ناریشن کے اندر اور ایک جس کے اندر پریپوزشن ایڈجیکٹیو یا کمپورنٹ سینٹینس ہیں وہ اس میں بہت مسئلہ کر رہے ہیں یا بھوز جاتے ہیں کچھ ایسا چطہ ہے کہ وہ نہیں کر پاتے کیونکہ زیادہ سی باتیں اتنا وہ اتنا ٹرف ہو جاتا یا اس وقت دیہان نہیں رہتا تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ کوشن آنسر ٹینڈ کر لیں وہاں صرف ایک ہی چیز کو چینج کرنا ہو ہو سکتا آپ نے وہی غلط کری ہو لیکن یہاں پہ تو آنسر ملنا ہے یہاں پہ آپ کو فور نمبر کی کوشن ہے اس میں اگر آپ کو آپ نے صرف اسے پڑھا ہوا تھا آپ کو یاد ہے لیکن اگر وہ آپ اٹیم کر کر آئیں گے اس میں آپ کو کم از کم تھری نمبر فور میں سے تھری نمبر تو آپ کے نہیں جائیں گے اگر آپ اس کو میکسیمم ہے فائف لائنز کا لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے تو سیون لائنز جو ہے وہ ہے کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں سیون سے زیادہ جا سکتے ہیں لیکن سیون اس آل موسڈن کہ آپ کو فورٹ مارکس یا تھری پوائنٹ پائف مارکس میکسیمم لازمی ملیں گے صحیح ہے آپ اگر کوٹیشن لکھ دیں گے تو فور مارکس آپ کے پکے ہیں آپ کو فور مارکس لازمی لکھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلا کوشن ہے ہاو کین وی میک پاکستان پروسپیریس ہم اپنے پاکستان کو خوشحال کیسے بنا سکتے ہیں قائدہ اعظم نے قائدہ اعظم کی روشنی میں کہ ہم قائدہ اعظم نے اکارڈنگ لی کہ پاکستان کو پروسپیریس ان کے خوشحال کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے نزدیک جو تھی وہ رابری اور جو کرپشن تھی بہت بڑی جو تھی کیا تھی بری چیز تھی یا کرس تھا یعنی کہ بہت نقصان دے جیسی پاکستانی کسی وی نیشن کے لیے تو سب سے پہلے اس کو ختم کرنا اگر وہ ختم ہو جائے گا تو پاکستان خود بخود خوشحالی پہ آ جائے گا اس کے بعد پاکستان میں عدل و انصاف قائم کرنا ایکویلیٹی قائم کرنا اور اس میں ہر پبلک پر لاغو ہے کہ وہ پرنسپلز اور لاؤز کو جو ہے فالو کرے اور جو قائد عظم نے گائیڈنگ دیے ہر اس کے بارے میں وہ ہر جگہ اپلائے ہو چاہے وہ سڑک پہ ہے یا پھر کسی بھی کمپنی ہے وہاں جو ہے قائد عظم کے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے لاؤ اپلائے ہو تو یہ کچھ میں نے اس کے نوٹ بنائیتے اگر آپ کو صحیح لگیں تو آپ انشاءاللہ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں سکرین سٹاپ کر کے سہیے اس کو لکھ لیں سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں سہیے پھر نیکس میں پاس کوشن ہے what is the greatest curse according to the قائد عظم قائد عظم کے اقارڈنگ کونسی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے سہیے تو قائد عظم کے نظر سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے رابری ہے اور کرپشن ہے جو کہ کسی بھی نیشن کی بنیادوں کو تبا کر دیتی ہیں اور یہاں پہ ترمیٹ کی مینس ہوتے ہیں دیمک دیمک کی طرح ان کی بنیادوں کمزور کر دیتی اور انمیچیور کر دیتی جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی پائدار نہیں ہوں سکتے سہیے اس کے نیکس میں پاس کوشن ہے how was the life مہم لویزل before the loss of the necklace یعنی کہ مہم لویزل لڑکی تھی جو میں تھہلے تھی جس کی زندگی بتا رہے ہیں مہم لویزل لویزل کی کہنا میں بیوی تو لویزل کی بیوی کی زندگی نیکلیس گھومونے سے پہلے کیسی تھی زیادہ سے باتے لویزل کی زندگی اچھی تھی لیکن اس کی قدر نہیں تھی she was a middle class beautiful girl وہ بہت خوبصورت اور ایک عام گھرانے سے تعلق رکھ دیتی and married with the clerk of an education اور اس نے جس سے شادی کی وہ ایڈوکیشن فیل کے اندر but he should not satisfy to their life but وہ اپنے زندگی سے satisfied نہیں تھی because she wanted to the beautiful dresses کیونکہ اسے بہت خوبصورت لباس and expensive jewelry اور بہت مہنگی jewelry and also attend the high lavish elite parties اور اسے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے امیر گھرانوں کی پارٹیز جو ہے وہ جانے کا attend کرنے کا شورٹ تھا but she had all the necessities but she had all the necessities of life necessities اس کے پر انگلت ہے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ she had all the necessities of life اس کے پاس زندگی زندگی کی گزارنے کے لیے تمام جو چیزیں بنیادی چیزیں وہ محصر تھے یہ کوشن ہے اس کے بات ہے what do you mean the technology revolution technology revolution سے آپ کی کیا مرات ہے technology revolution most important چیز ہے ہم کیا جانتے اس کے پر میں نے بھی بولا بھائی ہم یہ جانتے کہ اس سے کیا تو ترقی ہوتی ہماری لئے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اپگریٹ ہوتا ہے بندہ کی standard of life بڑھتی ہے things میں زافہ ہوتا ہے اسائشو پیلتی ہیں ورل کی ایکنومی یا کنٹری کی ایکنومی میں زافہ ہوتا ہے تو یہی پورا یہاں سے آتا ہے کہ اس کا آنسر ہے اچھا اس کے بات ہے what is the equivalent of 50 American dollars in پاکستانی کرنسی یعنی کہ equivalent dollar یعنی بتائیں کہ 50 American dollar پاکستانی کرنسی کے کتے برابر ہے اگر ہم بک کے حساب سے دیکھیں تو بک پتہ کتنی پرانی ہے کب dollar کیونکہ dollar ہر روز بڑھتا ہے ہر روز گرتا تو کوئی ایک perfect یا universal truth نہیں کہ اتنا ہی تو اتنا ہی رہے گا یہ ہر وقت ہر time ابھی کچھ ہے تو ایک نیٹ بعد کچھ ہے تو ایک دس گھنٹے بعد کچھ اس طرح کا ماملہ ہے بڑھ گھٹ رہ تو اگر بک میں اس کی پاکستانی کرنسی نہیں لکھی ہوئی کیونکہ بک میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ 1 ڈالر ہمارے پاس 1 ڈالر کتنا ہے ہمارے پاس آج کی ریٹ میں 1 ڈالر برابر 2 2 چیز وغیرہ کھا سکتا ہے لیکن 1 ڈالر 1 ڈالر جن کے لیے 1 ڈالر کیا ہے جو اگر امریکہ میں ہیں ڈالر تو 1 روپی ہے 1 روپی ہے 1 ڈالر کا مطلب امریکہ میں اگر موجود ہیں وہاں پہ یو ایس ڈی چلتے ہیں تو وہاں پہ 1 روپی ہے یہاں پہ 1 ڈالر کی قیمت اتنی زیاد ہے لیکن جب پرانی ہو سکتا ہے میری ویڈیو کوئی سال بعد دیکھ رہا ہو تو آپ پیپر میں کیا کریں گے اگر یہ کوشن بائی چانس آئے گا نہیں it's not important لیکن یہ آئے پیپر کے اندر آئے پر ہو نا آپ نے بس اس دن جو ہے وہ جاتے وقت یا رات کے وقت آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی پرائز کیا ہے آپ نے اس current ڈالر کی رقم ہوگی نا آپ نے بس ورک کرانی ہے پاکستان ڈالر is equal to پی آر یعنی پاکستان کرنسی روپی اس روپی ایک ڈالر کس برابر ہے سیئے نیکس کوشن ہمارے پاس ہے what is the wiser to keep once money in a bank than to keep once money in the home quantity is نہیں آئے گا یہ پر آیا home یا house سیئے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ کون سے زیادہ شاتر انسان جو money bank بہتر منی بینک میں رکھ کے بہتر نہیں کہ وہ جو منی ہے home میں رکھ کیا وجہ ہے بہتر بات ہے اگر ہم سے کوئی بوچھے کہ آپ اپنے پیسے اگر آپ کے بعد زیادہ رقم ہیں اچھی خاصی amount ہے آپ کو مل گئی کہیں سے تو آپ اپنا پیلے خرچو نکالیں رقم نکالیں آپ سیف کریں جہاں بہت زیادہ رقم ہے تو آپ ہی سوچیں کہ بینک میں رکھ دوں تاکہ میری سیف رہے اور میں چیز کھالوں گے کھالوں تو میں ضائع نہ کروں ہم لوگ بچے ہوتے تو اپنی ممہ بینک میں جمع کر دیتے کہ یہ ایدی ممہ جب ہمیں چاہیے ہوگا چھوڑ دیتی رہے جو بڑے ہوتے ہیں جو بزنس مینز ہوتے وہ بھی کہتے کہ ہماری سیڈری ہے جس جتنی ہماری ضرورت ہے ہم گھر میں رکھیں گے باگ ہم بینک میں رکھیں کیونکہ بہتر ہے کہ اگر ہم گھر میں رکھیں تو ہماری ہماری بیٹوین جوب اور کریئر جوب اور کریئر کے اندر دیفرنس بیٹوین بتائیں کیا ہے جوب ہم زائد سٹوڈنس بھی کرتے ہیں اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ چلانے کے لئے ہم اپنے ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنا خود اٹھائیں اور ہم دوسروں کو خود اٹھائیں تو اس وجہ سے یہ ہے کہ سائیکل چلانے کے لئے آپ یہ کرتے ہیں ہم ایک کوشن کھا گئے ہم یہ کر لیتے بس کے بات وہ کر لیں گے تو ہم کرتے ہم سروائیو کر لیں اس بروے وقت کے اندر بات میں ہم اپنے کیریئر ہوتا ہے جو ہم سروائیو کر لیے کچھ ٹوشن سوڑا لیتے ہیں کچھ میڈیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی جو ہے وہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ صرف وقت دھککہ دینے کے لیے ہوتا ہے اور ایک اپنی نیسیسری پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے اور صرف کمانے کے لیے ہوتا ہے کیریئر کے اندر آپ کو شروع بنانے کے لیے دینے ہوتا ہے سوڑا لیتے ہیں کیریئر کے اندر دینا ہوتا ہے آپ نے اس کے اندر تھوپنا ہوتا ہے پھر جائے کیریئر جب وہ بن جاتے تو اس کے بعد آپ کو مفاد آسل ہے پھر آپ بیٹھ کھاتے ہیں پہلے آپ بناتے ہیں پھر آپ بیٹھ کھاتے ہیں یہ ہے جوپ اور کیریئر کے اندر اور اس میں کیریئر ہوتا ہے ہم بچمدز ہوتی بیٹھتے ہیں آپ نے پڑھائی بیٹھتے ہیں اور بہت سارے چیز ہوتی ہیں سار رکھنے کے لیے کمانے کے لیے ٹائم گزارنے کے لیے یا کیریئر بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے اسے بتائے کہ کیریئر میں شروع میں آپ کچھ دینا پڑھ جائے تو آپ کمائیں گے کسی تو آپ جوب بھی کرتے ہیں جوب ہمارا کوشن ہے what is an mttu test how does help in choosing a carrier یعنی کہ mttu test کیا ہے اور choosing a carrier میں کیا مدد دیتا بھی mttu test ہمارے بھی ہوتا mcat اور ecat یعنی universal test university test ہوتا ہے mttu test کھلاتا جو کہ بچی کی mind ability اور اس کی knowledge اور اس جانتے یا ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے اس particular subject کے بارے میں result آپ کو بتاتا ہے یہ ایک اچھا چیز ہے بچی test ہے اور خود اس کو شوق بتائیں کہ اس کو یہاں پر ترقی کر چکتا ہے بچے بچے بڑے ناجرے بنے بائیو لے اس کو شوق نہیں بائیو لے لو میڈیکل لے نہیں میڈیکل لے 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 جب آپ کو کیسے بنائیں جب تک آپ خود نہیں چاہتے یہ بننا کچھ دھیان ہے ہی اور تو آپ کس طریقے سے اس کے اندر فیل کے سکتا ہے تو یہ جب 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 آپ کو چھوز رائی کریر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تک آج انشاء اللہ نیکس ویڈیو کے اندر سمدھانی کو شکھت کروں کی ملکی آپ دی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ